اسلام علیکم و رحمت اللہ میں خرید سے ہوں امید کرتا ہوں آپ بھی خرید سے ہوں گے اور آج جو ابھی چیک کرنے لگوں نا چیز اس کے لیے ایک تو میرے پہ آج بہت بڑا امتحان رکھا ہوا ان لوگوں نے کہ اب یہ مالک ہیں جو وہ ہی بتائیں گے کتنے ڈیز ہیں اور یہ اب ہم نے یہ کاؤ چیک کر رہی ہیں اچھا یہ کتنے دن ہو گئے ہیں عساق صاحب آپ نے خود انجیکشن لگایا جی یہ نہیں ہوئی تو الحمدللہ افرہا ہے اس کی یہ ابھی دونتی نہیں ہوئی ہے دونتی نہیں ہوئی ہے یہ تقریباً سولاً مارک کی عمر ہے انہوں نے مجھے کال کیا میں نے انجیکشن لگایا ہے تو اب دیکھیں اگر اللہ کرے یہ ہے ایک جو بہت نئی چیز ہے وہ یہ ہے دنوں کی بھی پرگننسی ڈائیگنوز کر لیتے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی یہ کہہ رہے تھے کہ ساٹھ دن کی میو چیک کرتا رہا ہوں میں ساٹھ سال ساروچ ہوئی ہے ساٹھ دن سے قبل چیک جو ہے میں ممنوع قرار دیتا ہوں تو یہ کرتے ہیں انہوں میں ایک جگہ چھوٹیس دن تھائیس دن تیس دن بتیس دن پہتیس دن یعنی بہت سارے ریزالٹ ان سے لیے ہیں اور اچھے رہے ہیں انشاءاللہ بہت سار ریزالٹ ان کا اور نائم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں نے تیس سیکنڈ میں چیک کر کے دینی ہے میں دوں گا جی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ تیس سیکنڈ نہایت ایک منٹ یعنی کہ ساٹھ کوشش تو ہے آپ دیکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ اسے درخواست ہے کہ آپ ساتھ دل میں دعا کر دینا کہ اللہ ہم ایک امیابی دے اور اس میں یہ چیک کرنے میں ایک چیز ہو رہا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں لاست پہ کہ کیوں کیونکہ اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امپورٹیڈ اچھا سیمن لگایا ہے اب یہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے جوان ہے کیونکہ آج کل مہنگائی ہے یہ بھی چاہ رہے ہیں اگر یہ پازیٹیو نہیں ہے تو پھر اس کو تتہ ٹھنڈا دیا جائے دوبارہ ہیٹ میں لائے جائے تو دوبارہ یہ دیکھیں جی ایک سولت ہے میں اللہ کے فضل سے چیک کرتا ہوں میں نے کم سے کم پیریٹ جو کیا ہے ٹوانٹی فور ڈیز ڈاکٹر صاحب جو پلا کیا ہے چوبیس تین کا کیا ہے اللہ نے الحمدلہ ادھر بھی کمیابی دی ریزلٹ دیا اب میں زیادہ لمبی بات میں نہیں جاتا چیک کر کے بتاتا ہوں کیا ریزلٹ ہے آئیں اب ہم چیک کرتے ہیں آئل اور لے آئیں گلاو اچھا جی بسم اللہ چلیں جی ادھر فورس نہیں کرنا بالکل پولائٹ آہستہ سے ماشاءاللہ جی سکینٹ تو آپ نے رکھے ہوں گے پازیٹیو ہے الحمدللہ تھارٹی ڈیز اگزیک الحمدللہ تھارٹی ڈیز بہت بہت مبارک مبارک ماشاءاللہ یہ میں نے خود انجیکشن کیا ہوا ہے اور یہ آج پورے تیس دن ہو گئے ہیں ایک ماہ تو اس میں ایک تو یہ ان کی افیشنسی ان کی مہارت کا اندازہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے پیریڈ میں اگر چیک کر کے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ جنور پریگنٹ ہے تو ہم اس کے چارہ اگر آپ بچا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو انجیکشن لگا کے ہیٹ میں لا کر تو کرنا جب پانچ پانچ چھے ماہ کے بعد اگر پتا چلتا ہے کہ یہ تو نیگٹیو تھیری تو مالک کا خرچہ بہت ہوتا ہے اس لیے تھوڑے پیریڈ میں اگر بتا دیتے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحبان جو کہ یہ ادھر قریب قریب میں ڈاکٹروں سے مادرک کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ ساٹھ دن کے پہلے ساٹھ دن سے قبل یا تیز نائنٹی دیز سے قبل اکثر لوگ نہیں چیک کرتے تو میں خود پہنٹالیس سال سروس میری ہویا میں ساٹھ دن سے قبل نہیں چیک کرتا نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس میں اور کچھ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہم نہیں چیک کرتے تو بعض دفعہ بعض دن تو چیک کر ہی نہیں سکتے یہ پکی بات ہے ڈاکٹروں سے مادرت کے ساتھ یہ تیس دن میں یہ چیلنج کیس ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا تو یہ ان کو میں مبارک دیتا ہوں اور آپ کو بھی الحمدللہ جی ڈاکٹر صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا یہ اللہ کی عطا ہے میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں اللہ مزید ہم پہ کرم کرے یہ اللہ کی عطا ہے چلیں میرے چیک کرنے سے انہیں ریزلٹ ملا ہے واشاءاللہ کہو انہوں نے اچھی رکھی ہے وہ بھی یہ بھی یہ شوک ہوتا ہے فارمر حضرات کا تو کامران صاحب ادنان صاحب آپ بھائیوں کو بھی میں مبارک دیتا کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو اچھا انجیکشن لگایا ہے تو اللہ کرے بچھی ہو تو آپ لوگوں کے لیے تو دعاوں میں یاد رکھنا جس جس بائی نے ابھی تک اور جو دوست پرگننسی چیک کروانا چاہتا ہے کاو میں باف میں یہ تھارٹی تھارٹی فائیو ڈیز تک میں انشاءاللہ ریٹن ریزلٹ دوں گا انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی